السلام علیکم ناظرین تسی دیکھ رہے ہو پنجابی پرچاٹ ٹی وی تیمیت اور دینال ارفان سمور ناظرین پاکستان اور ہندوستان جدو تو وقت ہوئے نے انہاں دے اختلافات چل رہنے دشمنی چل دی آ رہی ہے اور ایک دوجہ دے خلاف بیان بازی بھی دین دینے مذاکرات دی پیشکش بھی کر دینے امن دی پیشکش بھی کر دینے اور جنگہ بھی لڑھ دینے دوجہ پاسے وزیر اعظم عمران خان جسرائی وزیر اعظم بنے انہاں نے انڈیا نو آفر کی تھی کہ امن وال چلنے آ انڈیا ساڑے وال ایک قدم بدائے گا اسی انڈیا وال دو قدم بدائے گا لیکن انڈیا پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے انہکار کر دیتا اور ہون انڈیا پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے میسیج بھیج ہے بلکہ خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان نو کہندہ جی انڈیا پاکستان نو خوشگوار تعلقات قائم کرنا چوندہ وا ہون اسی عوام کو لو پوچھا گے کہ او اس بارے کی کہندے نے کہ پاکستان دے پرائیم نیسٹر نو اے جڑی آفر اے قبول کرنی چاہی دیا یا نہیں کرنی چاہی دی کیونکہ اس تو دو سالی پہلا انڈیا دے پرائیم نیسٹر نے اے آفر ٹھکڑا دیتی سی اچھا جی میرنال ایک بھائیسہ موجود نے اینہ نال گال بات کرنے اے ہی سوال اے نہ اگے رکھنے اور اے نہ دے وچار جانے پا جی میں نو اے دس ہو کہ وزیر اعظم عمران خان جا تو وزیر اعظم بنیا سی تو انہیں انڈیا نو ایک آفر دیتی سی کہ پاکستان انڈیا نال اچھے تعلقات چوندہ ہے اگر انڈیا ایک قدم اگے بڑھائے گا تو پاکستان دو قدم اگے بڑھائے گا لیکن انڈیا نے اے آفر ریجیکٹ کر دیتی سی ہونو یہ آفر نرندر موڈی نے کیتی ہے نرندر موڈی نے عمران خان نو خاتل لکھیا ہے کہ انڈا جی انڈیا پاکستان نال اچھے تعلقات چوندہ ہے انڈیا نے تے پاکستان دی آفر ریجک کر دیتی سی ٹھکرا دیتی سی آیا ہون پاکستان ایکسپٹ کرنی چاہیے یا نہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان ایکسپٹ کرنی چاہیے دیئے نہیں میرے خیال نہ تھے انہوں نے قبول کر لینی چاہیے دیئے کیونکہ پروسیہ نال جنہیں چنگے تعلقات ہوں گے انہوں نے تارہ سفر آسان لے گا ٹھیک ہے نال لڑائیاں مجھے کچھ نہیں رکھے پروسیہ نال چنگے تعلقات ہوں گے زندگی سان لنگے گی دیکھو ساڑی کچھ مجبوریاں نے ساڑی معیشیت اور ساڑی معاشراتی معاشراتی اور معاشراتی کچھ پروبلمز نے تے سانو اونا نو سانے لکھنے بندے نظر رکھنا چاہیے دے تے ساڑوں اپنے انٹریسٹ دے اوپر گال کرنی چاہیے دیئے انڈیا نو بھی ساڑی لوڈ ہے سانو بھی ہونا دی لوڈ ہے دونوں کنٹریز دنیا دی مارکیٹیج کمپیٹ کا رہے ہیں تے سانو اپنی ٹرمز ان کنڈیشنز دے اوپر اگے ودنا چاہیے کیوں نہیں ودنا چاہیے دا بیلکل پاکستان اور انڈیا نو اپنے خورجہ پلیسی دو سٹرانگ کرنا چاہیے دا اور انڈیا نو اپنے ایک قدم ودنا چاہیے دا انڈیا بھالکے ان کوٹنے ٹیک بیٹھا ہے انڈیا نو پتا ہے جنگہ جرینے ہال نہیں دسو تسی کے انڈیا پرائیم نسٹر نے پاکستانی پرائیم نسٹر نو خاتل لکھیا ہوا کہندہ بھا انڈیا پاکستان نو اچھے خوشگوار تعلقات چاہندہ بھا لیکن اس دو پہلا پاکستان نو اینڈیا نو اے اوفر کیتی سی جڑی انڈیا نے تھکرا دیتی سی تو انہوں پاکستان نو اے اوفر قبول کرنی چاہیے دی یا تھکرا دینی چاہیے دی نہیں کر لینی چاہیے اچھی بات ہے اس سے امن بھڑ سکتے ہیں ملک میں خوشگوار تعلقات ہو سکتے ہیں اور اچھے ہم سائے ملک سے تعلقات ہمیں رکھنے چاہیے ایک آسے کر لےنی چاہیے اچھے تعلقات ہونے چاہیے دینے ایک دوجہ نہ ٹرین گھونی چاہیے دی ٹھیک نہ ملنا چلنا چاہیے تھا کا ایکسپٹ کر لےنی چاہیے دی ایک نہ دو طرف ہونی چاہیے دی دونوں طرف ہونی چاہیے دی ایک بندہ ڈیمانڈہ کڑی جا رہے ہیں تے دو جانوں توڑی جا رہے ہیں اچھا تسی کیس سامجھ دیو اے موڈی دا جڑا آفر ہے آفر کچھ سنجیدہ آفر ہے یا جسٹ ایک ڈیپلومیٹک بیان ہے جی میں پہلے بھی ترم دوسیا ہے کہ اے اس ٹرم دونوں ملکانوں ایک دوسرے دیز روڑتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اے اس دے اندر کچھ سنجیدی دا پہلو بھی ہے انہا دے اپنے کچھ شرائط بھی ہوں گے کچھ سیڈے بھی شرائط ہے نہیں اس وجہ تو کیونکہ امن دا پیغام ہے جڑا بھی بندہ پہلے امن دی کاوش کردہ ہے یا اس دنیا دے ویچ امن سلامتی دی گل کردہ ہے پاکستان نے پور امن ملک ہے پاکستان دے لوگ پور امن ہے پاکستان دے ایک بڑا گلت ایمج جڑا دنیا دی نظر چاہتے ہیں اسی جو بھی سنو پہلے دوستی دا پیغام پہ جے گا اسی ضرور کوشش کرنے چاہیے دے کہ سانو اسی پہلے اگر ان ایک قدم دا ہے اسی دو قدم دا ہے تاکہ دنیا دے ویچہ جو کرونا وائرس چاہل رہا ہے جو نظام چاہل رہا ہے اس دوارے کٹھے ہوندہ لیدہ ہوندہ نہیں تو میرا خیال ہے کہ اینو کر لینا چاہیے دے ایکسپ کر لینا چاہیے دے دونا نو ایکسپٹ کرنے چاہیے دے دو جنو تو اپنی ٹویٹنگ بنانے چاہیے دے پیار میں بند بنانا چاہیے دے ٹھیک ہے تاکہ اسلا سانو کٹا خریدنا پہ پیار زیادہ ہوگا بہت اچھی گال تو سکیتی اسلا کٹا خریدنا پہ پیار بہت اراؤ گنا چاہیے دے بلکل اچھا دیکھو انڈیا اگر ایک سٹیپ آگیا ہوندہ ہے پاٹستانو دو سٹیپ جانا چاہیے دے دیکھو انڈیا نا ٹھیک ہے دیکھو انڈیا پہلے انڈیا پہلے انڈیا چاہیے دے پیار میں بند بنانا چاہیے دے دیکھو انڈیا پیار میں بند بنانا چاہیے دے اور امن پاسے جانا چاہیے دے کیونکہ ساڑھے ساڑھا ملک پہلے ہی تھوڑا جا بدنام ہے ایس کر کے تے سانو ہم سیاہوں مالک دنال ایک اچھے اپنے انٹریسٹ دے تعلقات رکھنے چاہیے دے اچھا اچھا تسی کی کہو گے اس بارے میں بھی کہا گی کہ جوشنل نہیں ہوشنل کام لینا چاہیے دے اور برابری دی ستا تے مطلب مزاکرات ضرور ہونے چاہیے دے ہاں جے پاکستانوی ماشاءاللہ ایٹمی طاقت ہے اور انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہونا کہ تباہی دس واقوش نہیں لہذا مزاکرات ہی ایک واحد ایک حال لیا کہ جیرا ٹیبل ڈیپلومیٹک سکوپ ہے کہ اسی اونا دا جہاز آیا تھے پائلٹ نو سی واپس تھے مارچ دا مہینہ سی تو ایک واری پھر مارچ آ گیا ہے تو ایک واری میرا خیال ہے ایک دجا موقع ہے کہ we can be better person than moody and his old policies جن کی واسے انڈیا کا image خراب ہوا ہے لیکن اگر جنرل باجوا نے کہہ دیتا ہے کہ سانو امن دا ہاتھ پڑھانا چاہی جاتے اور تو موڈی دا ابھی positive جواب آیا ہے تو پھر میرا خیال حالات بہتری دیکھو ساڑے مسائل کی نے تعلیم دا مسئلہ ہے صحیح دا مسئلہ سب دے وہ ڈو مسئلہ ہے تو اسی جدھو جنگ چھٹ دے آنگے تو اسی امن دی گال کر آنگے تو دونوں ریجنز لئی اے میرا خیال ہے بڑی خوش آئند دا لے ناظرین تسی دیکھا اسی لوکانا لگال بات کی تھی اونا دے ویچار جانے اور مجورٹی آف پیپل دا اے ہی کہنا سی کہ امن وال ودنہ چاہی داوا مزاکرات وال ودنہ چاہی داوا اور دونوں ملکہ نو پاکستان اور انڈیا نو خوشکوار تعلقات قائم کرنے چاہی دےوا اے سی ایتھو دے لوکان دے ویوز تسی اس بارے چکی کہن دےو تو اڈے کی وچارنے کی ویوز دے پاکستانی ویوز دے اور میرے انڈیا ویوز دے اس بارے کی ویوز دے او میں نو تسی تھلے کمنڈ باکس اجدہ سنا اور میں نو اجازت دےو رب رکھا